گوڈ ماننگ دوستو کیسے ہیں آپ سب ہمارا ٹریننگ چل رہا تھا جائپور ڈنڈلوڈ میں وہاں کا یہ تیسرے دن کا ویڈیو آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تیسرے دن کیا ہوا کیا کیا ہم نے سیکھا کس چیز کی پرکش تھی اس کی اور بڑھتے ہیں اور تھوڑا دھیان ویڈیو کی بیک گراؤنڈ جو میوزک ہمارے جو ٹرینرز ہیں ہمارے انسٹرکٹرز ہیں کرنل سرپرتاب سنگھ جی کرنل اشوک کمار یادو جی تھاکو رگو بندر سنگھ جی یہ سب لوگ ساتھ ساتھ میں گوڑوں کو اور رائیڈرز کو جو بتا رہے ہیں جو سکھا رہے ہیں جو نردیش دے رہے ہیں ان کی طرف بھی دیان دیں گے اور یہاں آپ دیکھو گے دوستو ہمارے پاس دو اس میں جمپر گوڑے ہیں ٹرینڈ ایک یہ ابلکھ گوڑی جو سیکھا واتی سکول سے آئی ہے اور دوسرا ہے تھورو بریڈ نسل کا گوڑا اور دوستوں کو جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کو سکھانے کے لیے ان جمپر گوڑوں کو اس رائیڈنگ میں ٹریننگ میں شامل کیا گیا اس کے اوپر ٹرینڈ رائیڈرز بیٹھے ہیں یہ جمپ کریں گے یہ سامنے جو تین جمپ ایک ساتھ لگائے گئے ہیں یہ بھی ایک ایڈوانس جمپ ہوتا ہے ایڈوانس ٹریننگ ہوتی ہے ویسے تو گوڑا سنگل سنگل جمپ کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے ان گوڑوں کے لیے بھی یہ جمپ نئے ہیں اور ہمارے ٹرینرز بتانا چاہتے تھے کہ کس پرکار کے کتنے جمپ ہوتے ہیں کیسے گوڑے کو کدھانا ہے اتنے جمپیں کیسے یہ کام کرے گا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں ایک ایک سٹیپ نوڈ کریں جو لوگ لرنرز ہیں ٹرینرز سیکھ رہے ہیں جو اپنے ماروڑی گوڑوں کو خاص طور پر اپنے دیسی گوڑوں کو جمپنگ سیکھانا چاہتے ہیں ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تھورو بریڈ گوڑا بھی ہے اور دیسی ایک تھورو ہے باقی سب دیسی ہیں باقی سب ہمارے ماروڑی ہیں تو کیسے کرتے ہیں پہلی بار گوڑے جمپ کیونکہ اس میں رائیڈر بھی نہیں ہیں اس میں گوڑے بھی نہیں ہیں تو دیسی گوڑے کوئی بھی اس میں ابلہ کے علاوہ کوئی جمپ نہیں کرتا ہے ان کو بھی سیکھائیں گے اور یہ رائیڈرز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے رائیڈرز ایسے ہیں جو پہلی بار گوڑے کو کدائیں گے تو سب کو دھیان دینا آپ بھی سیکھنا جو بھی اچھا لگے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کرنا میں اس ویڈیو میں نظر نہیں ہوں گا میں لاست میں کچھ فوٹو میں نظر آوں گا کیونکہ میرے علاوہ کوئی دوسرا ویڈیو بنانے والا وہاں پہ ویلبل نہیں تھا میں نے بھی ٹرائی کیا تھا جمپ کرنا سب کچھ مگر اس کے کچھ فوٹوز پڑے ہیں وہ میں لاست میں اس ویڈیو کے لگاؤں گا تو آپ دیکھیں کہ آپ سب کے دوست گردیف سنگھ کیا کرتے ہیں اس رائیڈنگ سکول میں کیا چل رہی ہے ٹریننگ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں جڑے رہیے تینکیو سکھا رہےья سکھا رہی ہے آپ کریں گا موسیقا 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 دیکھ لیکن گھر یہ کداری ہے کوئی چاہاں آہ یہ کداری ہے پھر رائٹ کو جا کے بڑا سرکل لو رائٹ رائٹ چلنے تو گوڑے کو کھلنے تو جا رہا ہی پہ ہینڈز تو گیدر ہاتھ نہیں کھولنا آگے دیکھو نیچے نہیں دیکھیں گے آہ چلو اگر اپنے کو تھینڈ پہنگ کرنا تو پھر کیسے تلے گا سیدھا چلو پہلے گوڑا آہ چلو سیدھا آہ چلو پھر رائقت آبا آہے چلو چلو پھر رہیند mov یہ جان دکھنا وہ جمپ کے بیچ سے آنا ہے اور یہ کروس کے اوپر سے جانا ہے اپر رہینڈا گھبراری پھونڈی میری گھراغ خواہد برے گی آہ چلو سیدھا چلو پھر رگب پھر رہینک کھاں چلوarf چلو من جب اپنے خون کھوڑا چلھ جمığı چلو 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 موسیقی 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 میرے اوپر چڑھا دو موضوع 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 جیسے ہیں ہاں جی دوستو کیسی لگی آج کی ٹریننگ یہ ہوں سب سے آگے گھوڑے پہ میں اور میں نے بھی ساتھ ساتھ ٹریننگ کی تھی جب میرے کو ٹائم ملا گھوڑے پہ بیٹھنے کا تو میرے ایک دو دوستوں نے میرے کچھ فوٹوز لیے اور یہاں پہ میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس تھا گھوڑے کو کودھانے کا جیسے جیسے ٹریننس نے بتایا ایسے ہم نے پہلے خود بھاگ کے گھوڑے کو پریکٹس کروائی اس کے بعد گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو کودھایا اور دیکھئے میرے والا گھوڑا ایک دو بار کودھ بھی گیا یہ دو الگ الگ بار کودھا ہے تو الگ الگ فوٹوز ہیں اور سب رائیڈنگ ختم ہونے کے بعد ہم اپنے گھوڑوں کو ریلیکس کرتے ہوئے ان کے پیروں کو دھونا پانی ڈالنا اور مٹی میں ان کو لیٹانا وہ سارے کام کیے اور یہاں ہیں ڈنڈلوڈ کے جو سٹیبلز ہیں جہاں گھوڑے گھوڑیاں رہتے ہیں وہاں کا ایک نظارہ آپ کے سامنے اور دوستو جیسے ہمارے ٹریننس نے بتایا کہ رائیڈنگ کے بعد آپ اپنے گھوڑوں کے پیروں میں پانی کی جیسے ابھی پانی پائپ سے لے کے ڈال رہے ہیں ایسے اگر آپ ایک لانگ رائیڈ کر کے گھر آتے ہو تو گھوڑے کے پیروں میں جھوڑوں میں ضرور پانی مارنا چاہیے اسے پیروں میں کوئی سویلنگ کوئی سوزن کوئی درد نہیں رہتا ہے کیونکہ اگر گھوڑا اتنا لمبا چلے گا تو کہیں نہ کہیں دکت آ جاتی ہے اس پرکار گھوڑے کے پیروں کو ضرور پائپ سے دس دس منٹ سب پیروں کو ایسے دھونا چاہیے اس سے پیروں کی تھکاوٹ نکل جاتی ہے پیروں کی سویلنگ نکل جاتی ہے تو ٹھیک ہے دوستو بنے رہیے گردے فوٹوگرافکس کے ساتھ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تینک یو